امید ہے کہ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر زعامان میں رکھے تو آج ہم جا رہے ہیں نماز السر کے پاڑھ لی ہے ابھی جنازہ ہو رہا ہے آج ہم نے ٹیکٹ لیا ہے ٹیکٹ پلوٹے ہیں تذکرات آج ہم نے بولیا ہے موسیم کا موسیم میں کیا ہوتا ہے وہ وہیں جا کے آپ کو بتاتے ہیں موسیم میں کیا ہوتا ہے موسیم میں سننے کو یہ ملا ہے سننے کو یہ ملا ہے موسیم میں جو کچھ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو چیزیں تھی وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ پیچھے سامنے روزہ اور ہم سیدھا جا رہے ہیں میوزیم میں امارت ہے اس میں میوزیم کا ٹکٹ ملتا ہے یہ سامنے ادھر سے سامنے حرم سے ہوگی تو یہ سامنے میوزیم والی ٹکٹ والی جگہ ہے یہاں سے ٹکٹ خریدتے ہی آگے چلے جائیں گے آپ کو بتائیں گے اس کے اندر کیا کیا ہے اس پیمارت کے اندر میوزیم کی مختلف اشیاں دیکھتے ہیں کیا ہمیں نظر آتا ہے کیا چیزیں ہیں اس میں جو بھی ہے آپ کو بتائیں گے ٹکٹ لے لیے ہم نے ٹکٹ لے لیے ہم جاتے ہیں نیچے کیا ہوتا ہے یہ ہے ہماری ٹکٹ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں نیچے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں راستہ ہے وہ پیدل چلنے کا ہے نیچے آرام سے جاؤ گے ٹھیک ہے یہ ہے راستہ پیدل چلنے کا پھر ان نبیوں کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام حاق سے باقیہ انبیاء آئے لیکن اس مائل سے صرف ایک نبی آئے نبی کون ہے ہمارے نبی آز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حاق علیہ السلام سے یہ باقیہ انبیاء آئے لیکن ان باقیہ انبیاء کے بعد اس بہت مشہور نبی آئے جن کے قرآن میں سیانت ہے وہ صرف ان کی پیدائش ماسف ہے کون ہے عیسی علیہ السلام عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی تحانی ہمیں ہمیں دیکھنے والدہ بڑھ جائے آپ لوگ حیلما ولدت ام مریم ابنت بڑھ جائے آپ توانی اگل ساہ توانید ساہت موسیقی 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 ملائکتا فتتراسو صفوفا وطوطع موازین العجالة فلا برماؤ نفس شیئا و انکان بدخال حبتا یہ بدایا جا رہا کہ آپ تعالیمین لوگ دمیان کیا یہ میوزیوم ہے آخری مراحل جو تھا بہت اچھے ہیں ماشا اللہ ٹھیک ہے آگیا فوٹو چیک دے سندگو تسلی رکھو میوزیم سے میوزیم کی مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد یہاں آتے ہیں یہاں کچھ چیزیں خریدتے جاؤ یہ طریقہ کر رہا ہے میوزیم سے نکلتے ہی آگے شاپنگ بول لگے ہوئے ہیں یہاں سے کچھ خرید بھی سکتے ہیں اللہ عزا خیر تو ملیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملیں گے نسلوہ ٹھیک ہے